اسلام علیکم دوستو رائزنگ پلانٹس میں خوش آمدی دوستو آج ہم کونو کارپس لگانے کا طریقہ سیکھیں گے کونو کارپس کے متعلق کافی لوگوں کی مختلف رائے ہیں کچھ لوگوں کے مطابق یہ نقصان دے پودا ہے اور کچھ لوگ اس کے حاکم ہیں ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے ایک سب سے اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اپنے ہم ہر قسم کی زمین پر اگا سکتے ہیں جہاں پر ہمارا کوئی پودا نہیں اگ رہا تو وہاں پر کونو کارپس آسانی سے اگ جاتا ہے یہ بہت ہی ہارٹ پودا ہے یہ سیم والی جگہ پر اور خوش کسالی والی جگہ پر بھی اگ جاتا ہے تو اس کی گروت تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے یہ کونپلوں سے گروت ہے اس کی کٹ ٹینگ اس کی یہ نرم کونپلیں لگتی ہیں یہ تقریباً چھے سے نو ایچ کی ہم نے کونپلیں لے لینے ہیں اس کا مہین لینے ہیں جتنی صحت ماندہ آپ کے پاس کونپل ہوگی آپ نے وہ توڑنی ہے کیونکہ اس سے گروت اچھی ہوگی تو ان کو لگانے کا طریقہ آپ کو میں ابھی بتا دیتا ہوں تو پہلے تو میں نے کافی پودے لگا لی ہیں آپ کو تھوڑا سمیں دکھا لوں کیمری کے مدد سے یہ سارک کونو کارپس لگا ہوئے چلو اس کا مزید بیزارٹ میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں پہلے آپ کو لگانا سکھا دوں میرے پاس یہ دو پولیس ان بیگ ہیں اگر آپ نے گھر میں ہوگانا ہو تو اس طرح ہوگائیں سب سے پہلے ہم نے اسے دو سے تین ایک یمین میں دبا دینا ہے مٹی میں یہ جس طرح میں تھیلیو میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے تین ایک دبا دی اس کو اسی طرح اس کو بھی اور یہ تیسرا بھی آپ نے تقریباً ایک پولیس ان بیگ میں ایک یا دو یمینے کیونکہ یہ آسانی سے اگ جاتا ہے اس کی کٹیں گے کیونکہ ضائع ہونے کی چانس سے بہت کام ہوتی ہیں تو میں تین تین اگا کے آپ کو دکھا رہا ہوں آپ جتنے بھی اگا لیں بعد میں آپ شفٹ بھی کر سکتے ہیں مختلف پودوں میں تو ہم نے اس طرح یہ پودے لگا دینا ہے اس کے بعد ہم نے پانی فیلڈ کر دینا ہے پانی نے مکمل دینا ہے بھر کے تاکہ اس میں کافی منوبر قرار رہے بہتر اگر آپ انہیں جب لگائیں تو تھوڑی دیر کے لیے پانی میں رکھ دیں اس کو جائیں کہ اتنے اریا پانی میں ڈوب جائے دو سے تینیں تو اس میں نمی بہتر تر دور پر آ جائے گی ابھی بھی پہنچ جائے گی نمی ایس تیس کا نیچے تو میں درمیان میں ایک یہ رکھ رہا ہوں لکڑی یہ صرف پولیتھین بیگ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے تاکہ اس کا کوئی پیدا نہیں ہے یہ لگ گئی تو یہ ایک پولیتھین بیگ ہے شاپر جو نرمل ہم لیتے ہیں دکانوں سے یہ ہم اس طرح کو چوپر چڑھا دینا ہے اور اس کے بعد اس کو نیچے سے بان دینا ہے تاکہ اس میں ہوا داخل نہ ہو سکے میں نے دھاگے کی مدد سے بان دیا ہے ہوا کا راستہ باند ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور یہ پودوں کے ساتھ شاپر ٹچ نہیں ہو رہا ہے اس طرح دوسرے کو بھی آپ نکر لینا ہے تو میں اب اس سے نہیں کر رہا تاکہ وقت کی تھوڑی بچے تو اور آپ کو تمام طرح معلومات سمجھا لیں اور اس سے ہم نے سائے دار دے گا پہ رکھنا ہے تو میرے پاس اوپر یہ شیٹ لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے اسے شیڈی ایریوں میں رکھا ہوا ہے اس شیٹ کا پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے تیس پرسنٹ دھوپ آتی ہے اور ستر پرسنٹ دھوپ رکھ جاتی ہے یہ شیٹ مختلف اس کی ہوتی ہے سائز کی کچھ میں سے بلکل ہی دھوپ نہیں آتی لیکن یہ نرسیوں کے لئے بہترین ہوتی ہے کہ یہ ستر فیصد دھوپ کو یہ روک دیتے ہیں اور تیس فیصد دھوپ پودوں کو ملتی رہتی ہے تو جو میں نے پہلے پودے تیار کیا ہیں یہ تقریباً اب ڈیڑھ ماہ ہو چکے ہیں کیونکہ گروت بہت تیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کی سارے کٹنگز لگی ہوئی تھیں اور اب تو تقریباً یہ ایک فیٹ تک پودے پہنچ چکے ہیں یہ سارے پولی چین میں یہی لگی ہوئے ہیں تو دوستو یہ بہت ہی آسانی سے گروہ کر جاتا ہے آپ اسے گھر میں اگانا چاہے گواہ اگا سکتے ہیں آج کل اس سے بہت خوبصورت سی باڑیں بن رہی ہیں یہ جو ہم گھروں میں لگاتے ہیں اسے تقریباً جس بار سے ہمیں سیاہ بھی معیسر ہوتا ہے ہم اسے دس فیٹ بارہ فیٹ چھے فیٹ جتنے پر چاہے ہم اسے روک سکتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اور اس سے زیادہ پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اسے اگر آپ نے لگانا ہو تو جہاں اور پودے آپ کے نہ ہو سکتے ہوں وہ وہاں پر آپ کونوں کارپس ہوگا لیں شکریہ اللہ حافظ مجھے 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 موسیقی